عزیر لغاری صاحب گفتو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے سر کیسے دیکھتے ہیں تو آج کا دن جس طرح سے ایوان کی کاروائی رہی ایز ایکسپیکٹڈ کہ نارے بازی ہوگی دونوں طرف سے ہوگی جواب دیا جائے گا وہ سب ہوا نواز شریف صاحب نے پہلا ووٹ اپنے بھائی کے لئے کاسٹ کیا شباز شریف صاحب جو سولہ ماہ میں بھی ملک کے وزیراعظم رہے ایک مرتبہ پھر ملک کے وزیراعظم منتخب ہوئے ہیں جیسے کیسے بھی سب سے پہلے ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ جو نو مئی کے واقعے کا تذکرہ ہے وہ پہلے شباز شریف صاحب نے بھی آج کیا وہ کیوں ضروری تھا وزیراعظم بننے کے بعد اپنی پہلے خطاب میں اس کا تذکرہ کرنا اور پھر عمر یوب صاحب نے جو موقف اپنایا اس پر کیا کامنٹ کریں گا نو مئی تو یہ ایک ٹیش ہدا تھا اور جس طرح سے ہوا تھا جس طرح سے افسوسناک تھا اسے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ٹریپ کیا کیا یہ بھی غلط ہے جو کچھ ہوا سوچ سمجھ کر کیا گیا اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جناب بہت کمزور ہو گیا ہے سسٹم اور جو کچھ روالپنڈی والے ہیں ان کی تو کوئی وہی نہیں رہی ہے ان کے اندر تو کوئی دمخامی باقی نہیں رہا ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم جا کر وہاں بزور وہاں تمدیلی لے آئیں اور جو کچھ اپنی مردی سے چاہیں فیصلہ کر لیں ابھی بہت سی چیزیں کھلیں گی جو نہیں کھل رہی ہیں بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی کہ ان کے اصل ٹارگٹ کیا تھے اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے جی ایچ کیو میں اور کیا کرنا چاہتے تھے وہ دیگر جگہوں پر جب وہ سامنے حقائق آئیں گے تو رومٹے کھڑ ہو جائیں گے لوگوں کے بہران نو مائی ہو گیا اور نو مائی کے بعد کے حالات بھی سامنے آئے اور اس کے بعد یہ الیکشن بھی ہو گیا اور الیکشن ہے تو یہ میں حکومت بھی بن گئی اور یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہران کے بعد ایک نئی اٹھان ہوئی ہے حکومت سازی کی اور ہم سمجھتے تھے کہ شاید ان کو مسائل کا ادراک نہیں ہے لیکن جس طرح سے جناب شہباز شریف نے مسائل کا تذکرہ کیا اور انہیں حل کے لیے اپنے آزم کا اور اپنے کنوکشن کا اظہار کیا تو اسے لگ رہا تھا کہ انہیں کم از کم ایک بات کا تو احساس ہے کہ مسائل ہیں اور بہت سنجیدہ مسائل ہیں بہت گہرے مسائل ہیں لیکن لگاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایک یہ تاثر ملتا ہے کہ ریاست نو مئی کو نہ بھولی ہے نہ بھولنے کے لیے ابھی تک تیار ہے تو اسی طریقے سے نبڈیل کیا جائے گا جس طرح کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس کا دوبارہ سے یا آج کے دن یا اس موقع پر اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو معاملہ سارا کا سارا ہوا تھا وہ بالکل تازہ ہے ذہنوں میں اور وہ رہے گا اور جو بھی اس میں کردار ملوث ہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی یا ریائت برتنے کا فیل وقت کوئی رادہ نہیں ہے دیکھیں اس سے پہلے بھی تنقید تو ہوئی ہے نا جب بٹو صاحب کو ہٹایا گیا تو ان نے جنرل ضیاق پر تنقید کی تھی اور باکستان بیپس پاری جنرل ضیاق اور حق پر تنقید کرتی رہی ہے اس سے پہلے جنرل باجوا کا نام لیا گیا تھا گجرہ والا میں بھی اور جناب میاں نواز شریف صاحب نے لیا تھا اور اس کے بعد بھی نام لیا جاتا رہا ہے لیکن ادارے کے اوپر کلی طور پر جا کر اٹیک کر دینا یہ کبھی کسی نے نہ سوچا تھا ایسا کبھی ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ اس سے پہلی آوازیں آ رہی تھی کہ جناب اب جو ہے مجھے نہیں معلوم کیا یہ بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے اصل میں ملٹری لیڈرشپ کے اندر وہ ایک درار ڈالنا چاہتے تھے اور وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ شاید وہ ملٹری لیڈرشپ کو تبدیل کر لیں گے ان کا اپنا خیال یہ تھا جن لوگوں نے یہ کاروائی کی تھی ان کا یہ خیال تھا اور میرا خیال ہے کہ یہ انتہائے بوگس اور بھونڈا خیال تھا